سابق وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف کو طبیعت ناسازی کی وجہ سے موجودہ حکومت اور عدالتی حکوم پر ملک سے باہر علاج کرانے کے لیے بھیج دیا گیا اسی حوالے سے ایم سیون سٹی نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سیاسی رہنما وکلا اور دیگر شو باہر زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے اپنے خیالات کا احضار کچھ یوں کیا الیکشن سے بلکہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے دیکھا اس ملک کے اندر ڈیل نیشنلٹی والوں کو سزائیں تین سال ڈھائی سال رکھی گئیں ہم نے دیکھا جن لوگوں کے بعد اساسا جات تھے ڈھائی سال تین سال ان کو سزائیں رکھے گئیں ہم نے دیکھا وہ لوگ جو اس ملک کے اندر اساسا جات یہ میڈے ٹرائل چل رہا تھا کہ ان کو ڈھائی تین سال کی سزا ہوئی لیکن میاں صاحب کو اکام بتا آئیات کی سزا یہ ہمیں تو سمجھ میں یہ سزا نہیں آئی اور جانا اگر میں بات کروں انسانی بنیادوں پر جہاں ان کی حیل تھی حیل سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے نواز شریف صاحب کی صحت سے سیاست کھیلنا اور اس کی صحت پر سیاست کھیلنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ہماری روایت کے خلاف ہیں وہ ایک مریض آدمی ہیں بیمار آدمی ہیں اس سے صحت کے لئے جہاں اس کا دل چاہیے اس کو جانا چاہیے باقی عدالت نے چوڑا ہے کورنمنٹ نے چوڑا ہے عمران خان یوٹن نہیں لے رہے ہیں کچھ بھی کہا جائے ہمیں اس وقت نواز شریف کی صحت عزیز ہے کورٹ تو نہیں بھیجتی نا ای سی ال میں کورٹ تو نہیں اس میں انوالب ہوتی کہ کورٹ اس میں نام ہٹائے اور کسی کو باہر بھیجے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے گورنمنٹ کا پرائم نیسٹر نے ان کو بھی پرمیشن اس وقت کے پرائم نیسٹر نے دی باقی جہاں تک نواز شریف صاحب کا معاملہ ہے اگر علاج کی خاطر ان کو باہر جانا تھا تو ظاہر ہے زندگی اور موت کا جب سوال آئے تو بھیجنا چاہیے باہر جبکہ سارے خیال کرتے ہو شخصیات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملازمت کی مدت بڑھانا چاہے اس کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو میڈٹ کا قتل عام کرنے کے مترادی پہ کیمروین امجل اقبال کے ساتھ افاق احمد صدیقی ایم سیون سٹی نیوز کراچی